سابق ایم پی اے ندیم مقبول نے گزشتہ دنوں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ بابل مدینہ کراچی پاکستان کا دورہ فرمایا اور مدنی مذاکرے میں حاضری کی سعادت پائی ان کے ہمراہ کی ایم سی کے ایگزیکٹیو انجینئر محبوب خان بھی تھے مجلس رابطہ کے اسلامی بھائیوں کی کوشش ہے کہ مختلف شخصیات کوش مدنی مذاکرے میں شرکت کروائی جائے اس موقع پر مدنی چینل کو شخصیات نے اپنے تاثرات بھی دیئے اللہ کرم اے سکرے تجھے پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری دھوم مجی ہو سب سے پہلے میں دعوت اسلامی کی یہ تحریک جو سنتوں کو ساری دنیا میں عام کرنے کے لیے دن رات کوششیں اپنی کاویشیں اپنی محنت میں اس دعوت اسلامی کو پھیلانے کے لیے اس کے ایک ایک ورکر کو اپنی طرف سے دل کی گہرائیوں سے مبارک بات پیش کرتا ہوں اس تحریک کے ایک ایک ورکر صرف اور صرف اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں تو جو شخص جو لوگ جو تحریکیں جو جماعتیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یقیناً جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کر دیا اس کی دنیا تو بنی ہی بنی اس کی آخرت بھی بنے گی یہ واحد دعوت اسلامی ایک ایسی تحریک ہے جس میں نو جوان لڑکوں کو لانے میں دعوت اسلامی جو کردار ادار کیا اس کی مثال شاید دنیا میں نہیں ملتی ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت سارے کام کر رہے ہیں نیک کام مگر جو نیک کام ینگ لڑکوں سے لیے جا رہے ہیں وہ دعوت اسلامی کے علاوہ شاید کوئی نہیں کر رہا اور جو مدنی چینل والے جو کام کر رہے ہیں ماشاءاللہ سے ان کا مدنی چینل ہے فری آف کاسٹ کسی کوئی بغر ایٹ کے کوئی بھی چینل میں نے تو نہیں دیکھا مگر واحد دعوت اسلامی ایک ایسا مدنی چینل لے کر آئی ہے کہ جو فری آف کاسٹ لائف اور نیار ہر پرگرام چلا رہی ہے صرف مدنی چینل پر لوگوں کو اصلاح کے لیے یہ بہت بڑا کام دعوت اسلامی دنیا میں کر رہی ہے شاید اس کی مثال بھی کوئی نہیں ہے